ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹول ٹیکس کیا ہے کیسے کلیکشن ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ابھی جو فاس ٹیک جو ہے اپنا اس کو ہٹا کے جو جی پیس سسٹم لگنے جا رہا ہے اپنی کنٹری کے اندر اس کے بارے بات کریں گے تو آپ جانتے ہیں جو پہلے فاس ٹیک ہماری گاڑیوں کے اوپر لگے ہوتا ہے کبھی نہ کبھی آپ گاڑی لے کے ہائیوے پہ گئے ہوں گے جب آپ وہاں سے کروز کرتے ہو ٹول پلازا کو تو فاس ٹیک لگا ہے آپ کی گاڑی کے اوپر تو اٹومیٹکل سکین ہو جاتا تھا اور آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن ہو جاتا تھا منی کا اور اس کے بعد آپ وہاں سے جا سکتے ہیں اور ٹو تھاؤزن سیونٹین میں یہ اپلائی کیا گیا تھا اور نائنٹین میں اس کو پورا ہر گاڑی کے اوپر لگانا منڈیٹری ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو پہلے ٹائم لگتا تھا کیش دینا پڑتا تھا ٹول ٹیکس کے اوپر جا کے پھر آپ کو ایک ریسیبٹ دی جاتی تھی اور پھر آپ آگے بڑھتے تھے تو اس میں آٹھ منٹ لگ جاتے تھے آئیوریٹ ٹائم کالکولیشن کے ساب سے بٹ جب فاس ٹیک لائے گا ٹو تھاؤزن نائنٹین کے اندر تو آپ کا جو ٹائم تھا وہ کم ہو گیا وہ فورٹی سیمن سیکنڈ ہو گیا اب اس کو اور بھی کم کھیا جانے والا ہے کہ جو ٹول پلازا ہے وہ جتنے جہاں پہ ٹول ٹیکس آپ دیتے ہو وہ ہی ہٹا دیے جائیں گے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں کوئی نہیں وہاں پہ رہے گا اور وہ جو ٹیکس ہے وہ آپ کا جی پی ایس کے تھروں کارٹ لیا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری کمپلیٹ انفرومیشن دیں گے ٹول ٹیکس کے بارے میں اور جی پی ایس سسٹم اور جو فاس ٹیکس میں تو اس کو ہم کور کریں گے فالونگ پارٹس میں سب سے پہلے بیگرونڈ جانیں گے ہم ٹول ٹیکس کی ٹول ٹیکس ہوتا کیا ہے کس لیے لگایا جاتا ہے جیسے باقی ٹیکس بھی دیتے ہیں ہم ہر چیز کے لیے اپنی کنٹری کے اندر تو ٹول ٹیکس بھی ہے ہائیوے کے لیے جو روڈز بناتی ہے گورنمنٹ اس کے لیے آپ کو ٹیکس پہ کرنا بڑتا ہے تو فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اندر اور ایک اور چیز ایڈ آتی ہے اس میں ٹول ٹیکس اور روڈ ٹیکس دو طرح کے ٹیکس ہیں ہوتے تو بیسکلی روڈ کے لیے ہیں ہائیوے کے لیے ہیں بٹ ہوتے کیا کیا ہے اس کے بارے بات کریں گے ایسے کیسے کلیکشن کیا جاتا ہے کس بیس پہ کیا جاتا ہے گاڑی بڑی چھوٹی جو بھی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے فاس ٹیک سسٹم اور جی پی ایس سسٹم کے بارے میں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جو ٹول ٹیکس ہے یہ ایک چارج ہے جیسے آپ جاتے ہو آپ کو پتا ہے ڈرائیور جو پے کرتا ہے ڈرائیور آپ بھی ہو سکتے ہو جا پھر آپ کی گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی ایکسپریس ہائیوے کاروس کرتے ہیں ٹرنلز بریج جن کو گورنمنٹ بناتی ہے ایسے ن ایچ اے آئی نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا وہ بناتی ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہو اور یوز کرنے کا آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جیسے ہم باقی چیزیں خریدتے ہیں گورس خریدتے ہیں جا پھر کچھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے جی ایسٹی سی جی ایسٹی اس جی ایسٹی اس طرح سے تو یہ روڈ کے لیے ایک ٹیکس بنایا گیا ہے جب بھی آپ روڈ یوز کرو گے ہائیوے یوز کرو گے ایکسپریس ہائیوے یوز کرو گے تو اس کے لیے آپ کو دینا پڑے گا تو یہ این ایچ ای آئی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ان کے انڈر ہے اب جو وہاں پہ کاؤنٹر سے لگے ہوتے ہیں ان کو ٹول پلازا بولتے ہیں اور یہاں سے جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے آگے این ایچ ای آئی کلیکشن کرتی ہے اس کے بعد وہ کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہائیوے منسٹری کے اندر آتا ہے اور اس کے لیے ہائیوے بنانا ایکسپریس ہائیوے بنانا اور ایمپروو کرنا انٹر سٹیٹ کنیکٹیویٹی بیسیکلی ابھی ہائیوے بنانے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ایکانومی جی ڈی پی کو بڑھا دینا ہے اور جیس کی بھی کنٹری کا انفرسٹرکشن اچھا ہوگا اس کی جی ڈی پی اچھی ہوگی اس لیے ہائیوے من آف انڈیا اپنے جو نیتنگڑگری جی ہیں انہوں نے کئی سارے روڈز بنائے ہیں ایکسپریس ہائیوے بنائے ہیں جیسے دلی سے مومبائی آپ بارہ گھنٹے میں آ جائیں گے اس طرح سے ہائیوے بنانا بہت ضروری ہے کنیکٹیویٹی کے لیے بیسیکلی تو یہ جو کلیکشن سے پیسہ کٹھا ہوتا ہے ٹیکس سے اس کو یوز کیا جاتا اس کے لیے اور یہ جو بوسٹ ہوتے ہیں آپ نے نوٹس کا بھی نہیں کیا ہوگا شاید تو یہ جو سکسٹی کلومیٹر ہوتا ہے سکسٹی کلومیٹر کے بعد دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے بسیکلی نوملی ہمیں پتا نہیں ہوتا بٹ ایک ٹول پلازا جو ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو دوسرا ٹول پلازا آئے گا تو اس کے بیچ میں ایوریز سکسٹی کلومیٹر ہوتا ہے اور اتنا اگر آپ نے گاڑی چلایا ہے تو آپ کو وہاں پہ جا کے پی کرنا پڑے گا اس سے پہلے ہی آپ کی اگر دیسٹی نیشن آگئے اپنے لیفٹ رائٹ لے لیا تو پھر آپ جا سکتے ہیں ادر وائز آپ کو پھر پی کرنا پڑے گا انفرمیشن اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر لائک جرور کرنا ہمارے چینل کو کیونکہ آپ کی سپورٹ چاہیے ہمیں اور اسی انفرمیٹیو ویڈیو بنانے کے لیے چلیہ آگے جانتے ہیں اب جو فیچرز ہیں اس کے ٹول ٹیکس کے کیا ہیں تو سب سے پہلے انڈیریکٹ ٹیکس ہے جو گوڈز اور جو انڈیویجیول ہیں جیسے کوئی گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں جیسے کیریئر ہوتے ہیں جس میں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں امپورٹ ایکسپورٹ اندر ہی اندر کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کے لیے الگ لگتا ہے اور جو انڈیویجیول ہم اپنی خود کی پرسنل گاڑی لے کے جاتے ہیں ہائیوے کے اوپر تو تو الگ لگتا ہے تو یہ جو ٹیکس ہوتا ہے کلیکشن کرنے کے بعد روڈ نئے بنانے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے جو پرانے ہوتے ہیں جو سٹیٹ بھی سپانسر آثورٹیز ہوتی ہیں جو سٹیٹ ہائیوے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے لیے یہ ٹیکس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے اور آپ کو ریسیپٹ بھی دی جاتی ہے بٹ ابھی جو فاسٹ ٹیک ہے اور جو جی پی ایس سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو ریسیپٹ بغیرہ پیمنٹ نہیں دی جائے گی آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ موو کر سکتے ہیں آپ کو ایک ایسے میس جرور آیا کہے گا کہ ہاں جی اتنا آپ نے یوز کیا تھا اور اتنا آپ کے وندر کٹ گیا ہے اب جب ٹول پلازہ ویسے کھڑے رہیں گے لیکن اتنا ڈسٹنس کے لیے کور کرنے کے بعد آپ کا اتنا کٹ لیا جائے گا جب یہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ انہیچہ آئی صرف روڈ بنانے میں ڈسٹیبور نہیں کرتی اور بھی کئی جگہ پہ پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں جیسے کنٹریکٹرز ہوتے ہیں کنٹریکٹرز کو ہائر کیا ان کو کنٹریکشن دیا کہ یہاں بھی ایک پرٹیکلر سٹریچ کرنا ہے آپ کو منٹین جیسے یہاں سے لے کے اتنے کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ آپ کا ہے اس کو آپ نے منٹین کرنا ہے اس کے آس پاس میں پیڑ پودے لگانے ہے اگر کہیں ٹوٹ رہا ہے اس کو منٹین کرنا ہے تو ان کو ایک کنٹریکٹ دے دیا جاتا ہے اسی ریونیو میں سے ہی دیا جاتا ہے اسی ٹیکس کلیکشن سے ہی دیا جاتا ہے اب جیسے ٹول پلازا بگر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا اگر ٹول پلازا کے پاس آگر روکیں گے آپ تو لیفٹ میں رائٹ میں جا پھر آگے پچھے آپ کو کئی ساری شاپ دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ ٹولٹ وغیرہ سینٹیزیشن کے لیے جا پھر پانی پینے کے لیے ڈرنکنگ وارٹر فسیلٹیز فائر سیفٹی اگر کچھ ہو جاتا ہے اور بھی کئی ساری شاپس ہوتی ہیں جیسے آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہوگی میکینکس وغیرہ تو وہ یہاں پہ فسیلٹیز کو منٹین کرنے کے لیے جو ریمنیو اسی سے یوز کیا جاتا ہے اب کلیکشن کیسے کیسے کیا جاتا ہے جو بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو آپ کو کم دینا پڑے گا لیکن اگر بڑی گاڑی ہے تو اس کو زیادہ دینا پڑتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے ویکل کے سائز کے اوپر اور کیا 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 ویٹ کیا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے اور پرپس کیا ہے اس کا وہ کمرشیل ہے جب پرپرسنل ہے تو اس کے حساب سے کیلکولیشن کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے لیا جاتا ہے جیسے بڑی گاڑی ہے تو اس کو زیادہ دینا پڑتا ہے کئی لوگ پاس بنوا لیتے ہیں کہ منتھلی پاس کے ہم نے ہمارا جیسے ایک ہی ڈریکشن ہے کہ یہاں سے یہاں جانا ہے اس میں بیچ میں چار پانچ ٹیکس آتے ہیں تو منتھلی بنوا لیتے پاس بنوا لیتے ہیں اور دکھا کے چلے جاتے ہیں بہت ابھی تو فاسٹ ٹیک چل رہا ہے تو اس کے حساب سے کون سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہوتا رہتے ہیں تو جو یہ لیا کیوں جاتا ہے انہ چیئے لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکرسن کیا لیکن ہوتا کیا ہے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی کا کنسپٹ کیا ہے کہ جو ڈیمیج ہوتا ہے روڈ کو جیسے اب یہ چھوٹی گاڑی ہے تو اتنا جیادہ ڈیمیج نہیں کرے گی روڈ کو توڑے گی نہیں روڈ کو ٹوٹے گا اس کو پھر منٹین کرنا پڑے گا اس کے پر پھر لگانا پڑے گا ہمیں سارا سسٹم تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو بڑی گاڑی ہیں وہ جیادہ ڈیمیج کرتی ہیں اس لیے ان سے جیادہ لیا جاتا ہے لوڈ کپیسٹی کا بہت جیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹول ٹیکس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اور سائز جو ویکل کا ہوتا ہے اسی سے چلتا ہے لیکن اس میں ایک نئی پالسی یا پھر ایک کنسپٹ یوز کیا جاتا تھا پرسنجر کار یونٹ جیسے ہم گاڑی لیتے ہیں تو فائیب سیٹر سیمن سیٹر اس کے ساب سے گاڑی لیتے ہیں کتنی بڑی گاڑی ہے تو اس کا جو ٹول ٹیکس رہے گا وہ بھی اس کے ساب سے رہتا ہے اسی ساب سے کالکولیٹ کیا جاتا ہے اب جو اتنے ریزنز ہیں ان ریزنز کے ساب سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی جیسے ٹو ویلر ہیں ان کو ایکزمٹڈ ہے ان کو ٹول ٹیکس نہیں دینا ہو آپ نے ٹول پلازا کے آس پاس میں دیکھا ہوگا کہ سائیڈ سے ایک جگہ بنی ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کروس کر سکتے اور آرام سے جو اگر آپ کے پاس ٹو ویلر ہیں اور جو پھر پسنجر کار یونٹ کی کپیسٹی لیس دن ون پرسن اگر ایک بندے سے کم ہے اس کی کپیسٹی جیسے ہم نے پہلے بات کی فائیو سیٹر سیمن سیٹر تو اس میں سے اگر ایک کپیسٹی ہے تو اس سے آپ پے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو تو اسی کیٹا گری میں آتا ہے اس کے بعد جو روڈ ٹیکس اور ٹول ٹیکس کے اندر کیا فرق رہتا ہے کہ کئی لوگوں کو کنفیوزن ہوگا بٹ ہم نے جیسے بات کی کتنا روڈ آپ نے یوز کیا ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ اور اس کے ساتھ سے آپ کو اگر آپ نے سٹیٹ ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے ہے ایکسپریس بے ہے اور کئی ساری ٹنلز جیسے ہم نے پہلے بات کیا تھا اگر اس کے کراس کرتے تو آپ کو دینا پڑتا ہے اور اس کو کنسٹرکشن کے لیے جا مینٹین کرنے کے لیے جو روڈ وے اپنے اندر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کہ ہر کسی کے لیے دینا پڑتا ہے جیسے آپ نے آج کراس کیا جا آج یوز کیا تو آج بھی دینا پڑے گا کل کیا تو پھر بھی دینا پڑے گا تو یہ ہر روڈ دینے والی بات ہے کہ ٹیکس بٹ جو روڈ ٹیکس ہے وہ ون ٹائم ہے جتنا آپ روڈ یوز کرو گے ٹیکس اتنا دینا پڑے گا نیشنل کلکلیٹ کرتے اس کو بٹ روڈ ٹیکس کی بات کریں تو یہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ لیتی ہے بیسیکلی آپ کوئی بھی اپنی ویکل خریدتے ہو کسی نہ کسی سٹیٹ سے تو لوگے اب جس سٹیٹ سے لوگے تو وہ سٹیٹ کے کچھ کلکولیشنز ہیں اپنے اپنے ہر سٹیٹ کا آلگ ہے تھوڑا بہت ڈیفرنس سے جیادہ نہیں ہے بٹ ڈیفرنس جرور ہے اس کے ساتھ سے آپ فور ویلر لیتے ہو ٹو ویلر لیتے ہو بڑی گاڑی لیتے ہو تو آپ کو رو ٹیکس دینا پڑے گا آنرز کو جو خرید رہا ہے اور یہ کیا ہے کہ ون ٹائم ٹیکس ہے ایک بار آپ نے گاڑی لی اور آپ کو ٹیکس بے کرنا پڑے گا اب فاس ٹیک جیسے ابھی ہمیں پتا ہے فاس ٹیکس سے کٹتا ہے فاس ٹیکس کیسے کٹتا ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا جو ہے انہوں نے 2017 میں یہ کنسیپٹ لے کے آئے تھے اور اس کو منڈیٹری کر دیا تھا فور ویلرز کے لیے 2019 تک کہ فاس ٹیکس جو ہے ہر گاڑی کے اوپر لگا ہونا چاہیے سو دیٹ آپ ٹول پلازا کو کروگے تو آٹومیٹیکل یہ سکین ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ریڈکٹ ہو جائیں گا جو آپ کا ویٹنگ ٹائم ہے وہاں پہ وہ بلکل کم ہو جائے گا اور یہی تکنولوجی کس سے کم کرتی ہے RFID ریڈیو فرکوینسی ایڈنٹیفکیشن تکنولوجی وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں وہ کیمرے آپ کے فاس ٹیک کو سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ڈیٹکٹ کر لیا جائے گا چاہے آپ ٹول پلازا کے دو کلومیٹر پہلے سے بھی چڑے ہیں جا پھر دس کلومیٹر پہلے سے چڑے ہیں اس روڈ کے اوپر اس کو یوز کیا ہے آپ نے دس کلومیٹر اور اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جی پیس سسٹم آیا ہے کہ آپ جتنا یوز کروگے اتنا ہی آپ کا کاٹ لیا جائے گا اب فاس ٹیک جو ایشو ہوتے تھے وہ ٹوٹل اپراکس اپنی کنٹرنگ اندھے 22 پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر بینک ہے سینڈیکیٹ بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا ایکسس بینک اور کئی سارے بینک سے تھے پی ٹی ایم جو ابھی فلال کئی نیوز میں سننے کو ہم نے ملتا ہے تو کئی سارے انہیں مل کے جو نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا ہے ایسی پی آئی اس کے ساتھ مل کے فاس ٹیک ایشو کرنے شروع کیے تھے اور اسی ساب سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیا جاتے تھے اب نئی جو کنسیپٹ آ رہا ہے ٹول ٹیکس جی پی ایس سسٹم کے ساتھ سے اب جی پی ایس سسٹم جو گورنمنٹ نے سسٹم کیا کہ جو ٹول پلازا ہے ابھی بھی فلحال وہاں پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے کئی وار کسی کے جو فاس ٹیک ہے اس میں پرابلم آ گیا جا پھر کئیوں نے نہیں لگوایا ابھی بھی ایک لینڈ پھر بھی ابھی شوڑی ہوئی ہے کہ جس نے نہیں لگوایا ہے وہ اس لائن سے جا سکتا ہے جا کئی بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ ٹیم ویٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے لوگ بھی رکھنے پڑتے ہیں اور منٹین بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ابھی جو اپنی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جی پی ایس سسٹم گولوبل پزیشننگ سسٹم اس کے حساب سے آپ کے گاڑی کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا کتنا آپ نے روڈ یوز کیا اتنا ٹیکس آپ سے لیا جائے گا تو اب یہ کام کیسے کرتا ہے جی پی ایس سسٹم جو ہے ایمیجنگ اور اس کو آپ کی گاڑی کو کیپچر کرے گا اور جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ یوز کیا جنرل پیکٹ ریڈیو سرویس جیسے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ہمارے فون کے اندر ایک جی پی ایس ہوتا ہے ہم جی پی ایس آن کرتے لوکیشن اور اس کے بعد ہم گوگل پر جا کے سرچ کرتے ہیں اور گوگل کے بعد سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اتنا موو کر سکتے ہیں اور اس اتنا چارج کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے ٹول تک کتنا ہو گیا اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کارٹ لے جائیں گے ابھی وہاں پہ آپ کو رکنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ ایزی ہو جائے گا اس لیے یہ لگانے جاری اپنے دیش کے اندر تھانکس ور وچنگ اوپ آپ کو یہ ٹول ٹیکس کا اور جی پیس سسٹم کا اور فاسٹ ٹیک کا جو فنڈا ہے کلیر ہو گیا ہوگا